بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکوٹ 24 میں آپ کا خوش آمدیت ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین دو بڑی اہم خبریں ہیں آج آپ کے لئے ان پر تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کریں گے پہلی خبر یہ ہے کہ وہان انسیٹیوٹ آف ویرالو جی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے کچھ تصاویر پور اسرار طور پر غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ڈلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں پور اسرار طور پر اور یہ کون سی ایسی تصاویر ہیں یہ تصاویر تین چار میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ دکھا دوں گا یہ وہ تصاویر ہیں جن میں چائنہ کی سائنسدان جو ہیں چائنہ کے سائنسدان ان کو چمگارڈروں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ کے جو سائنسدان ہے اس لبارٹری کے مطلقہ وہ غار کے اندر کس طرح گس کر یہ چمگارڈروں کو پکڑ رہے ہیں اور لبارٹری کی بھی تصاویر ہیں جس میں وہ بقاعدہ طور پر چمگارڈروں کو دیکھا جا سکتا ہے جس پر وہ تجربات کر رہے ہیں ایک تفصیلات شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ نے جو الزامات لگائے ہیں اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے شواہد ہمیں اس کے ثبوت ہمیں بقاعدہ طور پر مل چکے ہیں کہ یہ وہان کی لبارٹری سے ہی نکلا ہے اور اس سے پہلے ہسپی روایت آپ سے گزارش کر دیں ہمیشہ کی طرح اگر آپ چینل پر نئے آئے تو کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیوکویشن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیوکویشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ہو سکے تو کائنٹلی لائک کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو یا انفارمیشن پسند آتی ہے یا میں پسند آتا ہوں تو لائک کر دیا کریں بھئی ویڈیو کو جی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہان انسٹیوٹ آ ویرالو جی کی ویب سائٹ پر جو تصویر موجود تھی وہ تصویر ون بائی ون میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ سکرین کے اوپر اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ان تصویروں میں چمگارڈروں کے ساتھ چائنی سائنسدان موجود ہیں لیبارٹری کے اندر بھی ان میں تجربات ہو رہے تھے اور اس کے حوالے سے جو اہم بریک تھرو آیا ہے جو اہم پیشرفت آئی ہے وہ یہ پیشرفت ابھی سامنے آ رہی ہے کہ بیجنگ کے اندر جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے وہاں سے ریلیٹ تھے امریکی مہرین ہے ایک رک سویٹرز ان کا نام ہے انہوں نے دوزارٹھارہ کے اندر وہان انسٹیوٹ کی اس لبارٹری کا دورہ کیا تھا یہ افیشل دورہ تھا بقاعدہ طور پر اور اس دورے کے اندر جو چیزیں انہوں نے دیکھی بعد میں انہوں نے واشنگٹن کو دو پوسٹ لکھی مطلب دو خط لکھے واشنگٹن کو دو میسیج بیجے وہ میسیج کیا تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت خطرناک تجربات یہاں پر ہو رہے ہیں چمگارڈروں پر اور مزید جانوروں پر بڑے زیادہ خطرناک تجربات ہو رہے ہیں اور وبا کے حالے سے انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا تھا کہ یہ جو وبا ہوتی ہے یہ جو دنیا میں پھیلی ہویا اس وقت کھل کر میں اس کا نام نہیں لے سکتا اور جس لباٹری میں تجربات ہو رہے ہیں اس لباٹری کے جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ بلکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے اور بقاعدہ طور پر اس کا نوٹس لیا جائے لیکن واشنگٹن نے ان کی جو میسیج تھے اس پر کان نہیں دھا رہا اور انہوں نے اس کا کھوئی نوٹس نہیں لیا جس کا نتیجہ شاید آج دنیا بگت رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ نے تھرسڈے کو سٹیٹمنٹ دی تھی جو میں رات کو کہ اس وبا کے خلاف ہمیں پختہ ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ وبا چائنہ کی وہان لیبارٹری سے نکلی ہے جب ایک صحابی نے سوال کیا ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں تو اس کے جواب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ جلد ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھ دیں گے اور دنیا جب کہتی ہے کہ ہمیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ وبا کہاں سے نکلی چائنہ کے خلاف اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے آسٹریلیا نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ شاید آپ کے علم میں ہو اور اس پر چائنیز جو ہیں وہ سیکھ پاکتا ہو گئے تھے چائنیز سیکھ پاکتا ہو گئے تھے ابھی ابھی یورپی یونین کے سیکرٹری جرنل کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر بقاعدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان اس پر بات نہیں کرے گا کیونکہ ہماری تو دوستی ہے نا چائنہ کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہے ہمارا کھانا پینے ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے بات آپ سمجھ کیوں گے یہ تھی ناظرین تفصیلات جو لیٹس تازہ ترین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو تصویریں پورے سرار طور پر غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں اس ویب سائٹ سے یہ کیوں آخر یہ کیوں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ آخر کیوں ڈلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اٹلیسٹ یہ سوچنے والی بات ہے نا انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ